موسیقی ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رزا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ہیڈلائنز پر سیکریٹریٹ کو منحدم کرنے کی کاروائی جاری نئی سیکریٹریٹ عمارت کے نمونوں کو حکومت تلنگانہ نے کیا متعارف سیکریٹریٹ کے انہیدام کی اپوزیشن جماعتوں نے کی مخالفت کوویڈ ہاسپٹل میں تبدیل کرنے کی درخواست کو کیا مسترد اتم کمار کا الزام نیمز ہاسپٹل میں کرونا ویکسن کا کلینیکل ٹرائل ٹرائل کے لیے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے نامو کا ریجسٹریشن اور کوویڈ صورتحال پر گورنر تم لیسائی کا جائزہ اجلاس خانگی ہاسپٹلز کے انتظامیہ کے ساتھ گورنر کی ویڈیو کانفرنس ہیڈلینز کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ سیکریٹریٹ کی قدیم امارت کو منہدیم کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے آج صبح کی ابتدائی ساتھوں سے بھاری پولیس کو تینات کرتے ہوئے انہدامی کروائی شروع کی گئی سیکریٹریٹ کی طرف جانے والے راستوں کو پولیس نے بند کر دیا واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے سیکریٹریٹ کی نئی امارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا موجودہ سیکریٹریٹ کی امارت کو منہدیم کرتے ہوئے نئی سیکریٹریٹ تعمیر کی جائے گی حکومت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں مختلف افراد نے چیلنج کیا تھا تاہم عدالت نے تفصیلی سماعت کے بعد ان درخواستوں کو مسترد کر دیا اور حکومت کو امارت کی تعمیر کی اجازت تے دی اس کے بعد حکومت نئی سیکریٹریٹ کی تعمیر کی اقدمہ شروع کر دیئے موجودہ سی بلوک کو بھاری مشینوں کے ذریعے منہدیم کیا جا رہا ہے سی بلوک کا پچاس فیصد حصہ جو پتھروں سے بنا ہوا اس امارت کو اسی فیصد تک منہدیم کر دیا گیا جبکہ ڈی بلوک کو منہدیم کرنے کے کام جاری ہیں انہیدامی کاروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی حکومت نے سیکریٹریٹ کی نئی امارت کے نمونے کو بھی جاری کیا سیکریٹریٹ کی امارت منہدیم کر دینے کے کاموں کے آغاز کے ساتھ ہی پی سی سی صدر اتم کمار ریڈی نے حکومت کے اس اقدام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ قدیم سیکریٹریٹ کو کوویٹ ہاسپیٹل میں تبدیل کرنے کے درخواست کے باوجود حکومت نے اس امارت کو منہدیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس حکومت عوامی صحت کو نظر انداز کر رہی ہے ادھر بی جی پی نے بھی سیکریٹریٹ کو منہدیم کرنے کی کاروائی کی شدید مخالفت کی اس پارٹی کے ترجمان کرشنا ساگر راو نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت کا یہ اقدام عوامی دولت کو زائے کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے موجودہ حالات میں سینکڑوں روپے کی لاغت سے نئے سیکریٹریٹ تعمیر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھارت بائیوٹیک کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کا نمس ہاسپٹل میں تجربہ شروع ہو گیا ہے کلینیکل ٹرائل کے لیے صحت منفرات نے اپنے نام ریجسٹر کروائے ہیں نمس میں یہ عمل جاری ہے صحت منفرات کے خون کے نمونوں کو ویکسین کے ٹرائل کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے خون کے نمونوں کے مختلف ٹیسٹ کی جائیں گے صحت منفرات کو پہلا ویکسین دیا جائے گا ماہرین نے بتایا کہ ویکسین دینے کے بعد دو دنوں تک اس شخص کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا جائے گا چودہ دنوں کے بعد دوسرا ویکسین دیا جائے گا ٹرائل کے دوران ہر شخص کو تین ویکسین دیا جائیں گے نمس ہاسپٹل نے یہ بات بتا لی خانگی دوخانوں کے نمائندوں کے ساتھ گورنر تملی سائے سندرہ راجن نے جائزہ جلاس منعقد کیا اس جلاس میں آئیسولیشن میں دی جانے والی سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی خانگی دوخانوں میں کوویڈ کے علاج کی سہولت، بستروں کی سہولت، بلز کی اجرائی، ٹیسٹ اور عوامی صحیح سے متعلق دیگر امور پر گورنر نے اہدداروں اور دوخانے کے نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اس جلاس میں کیر، کیمز، کومینینی، وارانچی، اپولو، یشودہ، ملہ ریڈی، سنشائن، گلوبل اور کانٹینینٹل ہاسپٹل کے نمائندوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس جلاس میں شرکت کی بارش کی وجہ سے جورالا پروجیکٹ میں تالاب کا پانی داخل ہو رہا ہے فی الوقت جورالا پروجیکٹ پانی سے لبریز ہو گیا ہے اس پروجیکٹ میں پانی کا انفلو چار ہزار چار سو تیس کیوزکس اور آؤٹ فلو ایک ہزار چار سو ساٹھ کیوزکس ہیں جورالا میں تالاب کا پانی تیزی کے ساتھ داخل ہونے کے نتیجے میں یہاں سے نٹم پارو کو ساس سو پچاس کیوزکس، بھیما پروجیکٹ چھ سو تیس کیوزکس پانی چھوڑا گیا جورالا پروجیکٹ کی مکمل گنجائش تین سو اٹھارہ اشاریہ پانچار ہے فی الوقت پروجیکٹ میں تین سو سترہ اشاریہ چار چار پانی موجود ہیں لداخ میں لائن آف کنٹرول میں چینی فوجیوں کی داخلے اور ہندوستانی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے امریکہ کے سابق قومی سیکیورٹی کے مشیر جان بولڈن نے دوردشن کو ایک انٹرویو میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چین کے اپنے پروسی ممالک کے ساتھ یہ حرکت قابل تشویش ہے انہوں نے کہا کہ حالی عرصے میں چین نے ایسی حرکتیں کی ہیں جو کسی کے لیے بھی ناقابل قبول ہے لیمانی دونے پر ٹھے پر ہون چین کی کوشش کریم لیمانی تھی بہتOnہ سیستی لیے کسی بنید ایکس کسی لیے بھوٹی جانب کسی کیا جانب کسی بھوٹی انجاز تشویش کردی براوٹ چین کسی بنید بیروسی ای اینجا اور بیروسی پر ہوتی بہتتانی شاوید بہت انجازی بھی دیم لاکسی لیتی اینجا بزید اور یکی فی ایک دیگز مجھوسیتاں افغانستان نے کوویڈ نائنٹین کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہر ممکنہ مدد کرنے پر ہندوستان کا شکریہ دا کیا افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وزیراعظم نیرندردی سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی اس اجلاس میں بیس ممالک کے ساتھ اقوام متحدہ کے مشیر اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اشرف غنی نے کہا کہ کوویڈ کے بحران سے باہر نکلنے کے لیے ایک دوسری ممالک میں تال میل پیدا کرنے کے لیے وزیراعظم نیرندردی نے سارک اجلاس منعقید کیا افغانستان میں امن کے قیام اور تالیبان کے ساتھ بات چیت پر اتفاق رائے اور دیگر امور پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا مرکزی وزیر ٹیکسٹائل مرتی ایرانی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت گدشتہ چھ سال سے منفرد انداز میں سرمایہ کاروں کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے سرمایہ کاری پر منعقیدہ ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی نے کہا کہ ملک میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے کافی بڑے مواقع ہیں کسی بھی ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آنے والوں کو مرکزی حکومت کے جانب سے ہر ممکنہ تعاون کیا جائے گا محکمہ انڈسٹریز کے پرنسپل سیکریٹری جیش رنجن نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سرمایہ کاری سے متعلق تلنگانہ حکومت کی پالیسیوں اور دیگر امور سے واقف کروایا مرکزی وزیر ایرانی نے سرمایہ کاروں کو دی جانے والے مرات پر وزیر کی تقریر کی ستائش کی وزیر انڈسٹریز تارک رامہ راؤ نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں تلنگانہ سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں ریاست میں پیدا ہونے والی کپاس کی قومی اور بیندر اقوامی سطح پر کافی مانگ ہیں انڈیا کی جانب سے ٹیکسٹائل اپارل انڈویسٹمنٹ کا اجلاس ویبینار پر منقید ہوا جس میں مرکزی وزیر ٹیکسٹائل سرمرتی ایرانی نے بھی شرکت کی وزیر کیٹی رابر راؤ نے دیاست میں ٹیکسٹائل اور اپارل کے شعبے کی تفصیلات کو پیش کیا انہوں نے بتایا کہ اب تک ساٹھ لاکھ اکڑ تلنگانہ میں کپاس کی کاشت کی جا رہی ہے یہاں پیدا ہونے والی کپاس کو بیندر اقوامی سطح پر کافی مانگ ہے سودرن انڈیا ملس اسوسییشن نے بھی تلنگانہ کی کپاس کی میار کی کافی ستائش کی تھی وزیر سہت ایراج اندر نے کہا کہ علامات نہ رکھنے والے کرونا کے مصبت مریضوں کو گھر پر ہی ہوم آئیسولیشن میں رکھا جائے اسی طرح کم علامات پائے جانے والے مصبت مریضوں کو ڈیسٹکٹ ہاسپٹل میں اور شدید علامت پائے جانے والوں کو میڈیکل کالیج میں عراج فرام کیا جائے گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈیسٹکٹ میڈیکل ہاسپٹل میں کرونا کے علاق سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے وزیر سہت نے ہاسپٹل سپرٹینڈر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقید کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجیدن نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں جو بھی ضرورت ہوئی اسے ایک دن کے اندر سربراہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ گاندی ہاسپٹل میں مریضوں کو نرس ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں اسی طرح کی انسانی ہمدردی ایک میں ہر ایک میں ہونی چاہیے انہوں نے محبوب نگر سپرٹینڈر کی ستائش کی جو ہاسپٹل کے کوارٹرز میں قیام کرتے ہوئے مریضوں کا علاج کی نگرانی کر رہے ہیں جاریہ مالی سال میں بینکوں کے قرض کی رقم کو قطیہ دی گئی ہے جن کے تحت اس سال ایک لاکھ اکسٹھ ہزار کروڑ کے قرض دیے جائیں گے یہ رقم گدشتہ مالی سال کے مقابلے میں دس فیصد زائد ہے زراعت کے شعبے کے لیے پیچھتر ہزار ایک سو اکتالیس کروڑ روپے مختصد کی گئے ہیں جن میں تیر اپن ہزار دو سو بائیس کروڑ روپے کی رقم کاشت کے لیے دی جائے گی یہ فیصلہ اسٹیٹ لیول بینکرز کے عزاز میں کیا گیا اور اسے منظوری بھی دی گئی ایس ایل بی سی کے چیرمن اور اس بی آئی کے چیف جنرل مینجر اوم پرکاش مشرا کے صدارت میں جلاس منقید کیا جس میں وزیر زراعت اور عالی احدوداروں نے شرکت کی دو دن تک چوبیس ہزار سے زیادہ رہنے کے بعد گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے لیکن اس عرصے میں چار سو سرسٹ افراد کی ہلاکت سے اموات کی مجموعی تعداد بیس ہزار سے متجاویز کر گئی ہے منگل کو مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی طرف سے جاری تازہ ترین اداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا ویرس کے بائیس ہزار دو سو باون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو گزشتہ ہفتے کے بعد سے سب سے کم ہیں آج ملنے والے کیسز سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد سات لاکھ انیس ہزار چھ سو پینسٹھ ہو گئی ہفتے کے روز بائیس ہزار سات سو اکھٹر نئے کیسز درج ہوئے ہیں اتوار کو چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس اور پیر کو چوبیس ہزار دو سو ارتالیس کیسز تھے اس دوران تلنگانہ میں آٹھ سو اکتیس اٹھارہ سو اکتیس نئے مصبت کے درج ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی تعداد پچیس ہزار سات سو تینٹیس ہو گئی ہے اور گزشتہ روز اس وائرس سے گیارہ افراد کی موت ہو گئی ہے اب تک مرنے والوں کی تعداد تین سو چھے ہو گئی ہے تلنگانہ میں اب تک چودہ ہزار سات سو اکاسی افراد کرونا سے صحت مند ہو گئے ہیں اور دس ہزار سے زائد ہسپٹل میں زیر علاج ہیں جنوبی کشمیر کے زیرہ پلواما کے گاسوں میں منگل کی علی صبح ایک مسلح تصادم میں اب تک ایک جنگجو اور ایک فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں جبکہ جمع کشمیر پولیس کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا ہے پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ علاقے میں جاری آپریشن میں اب تک ایک جنگجو مارا گیا ہے جس کی شناخت معلوم کی جا رہی ہے سرکاری زنائے نے بتا کہ پلواما کے گاسوں نامی علاقے میں جنگجو کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاعات ملنے پر پلواما پولیس فوج کی تیرپن آر آر اور سی آر پی ایف نے مسکورہ علاقوں کو منگل کے علی صبح محاصرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا قومی میڈیا اطلاعات کے مطابق اس واقعے دو تا تین دہشتگر شدید زخمی ہوئے ہیں فیلال کے خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھ آپ سیکریٹریٹ کو منحدم کرنے کی کاروائی جاری نئی سیکریٹریٹ عمارت کے نمونوں کو حکومت تلنگانہ نے کیا متعارف سیکریٹریٹ کے انہدام کی اپوزیشن جماعتوں نے کی مخالفت کوویڈ ہاسپٹل میں تبدیل کرنی کی درخواست کو کیا مسترد عتم کمار کا الزام نیمز ہاسپٹل میں کرونا ویکسن کا کلینیکل ٹرائل ٹرائل کے لیے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے ناموں کا ریجسٹریشن اور کوویڈ صورتحال پر گورنر تملیسائی کا جائزہ اجلاس خانگی ہاسپٹلز کے انتظامیہ کے ساتھ گورنر کی ویڈیو کانفرنس